بکواس بند کرو تم ایک خاتون کے ساتھ بات کر رہے ہو اپنی لیمٹر میں رہ کے بات کرو اتر وائز اب یہیں پہ تمہیں اتھار کے تمہاری ٹھکائی کریں میں نے پولیس کو فیس کیا ہے ڈرائیور کلینڈرز کو فیس کیا ہے میں نے ورک شاپس کو فیس کیا ہے تمام جو خرچے ہیں نا وہ میں اسی سے نکال رہی ہوں میں نے ایم بے انگلیش کیا ہوا ہے میں نے الیل بی کیا ہوا ہے لیکن میں پریکٹس فیلڈ میں نہیں جا سکی کیونکہ مجھے یہی حریسمنٹ کا ڈار تھا کہ میں بائی نکلوں کہ لوگ مجھے حریس کریں گے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سلمان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹائم ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جارہے ہیں کیسی خاتون ڈریور سے کیونکہ بس چلاتی ہیں اپنے گھر کا خرچہ چلاتی اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ڈوکٹر بنایا ہے بتائیں آپ بس چلاتی ہیں کیسے ذہن میں شعال ہیں انفرچنیٹلی اب میرے ہسپین کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی اور میرے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ میں بائی نکلوں میں نے مختلف دفاتر میں مختلف سکولوں میں میں نے اپلائی کیا لیکن ہر جگہ لوگ مجھے یہی کہتے تھے آپ آور ایج ہو گئی ہیں پھر میرے کوئی جاننے والے تھے انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس فیلڈ میں آئے الحمدللہ یقین کرے کہ میں لاک پلس ون لاک پلس میں کماری میری بیٹی سرجن ڈاکٹر بانی ہے اس کے صرف تین ماں رہ گئے اس کے علاوہ میرا ایک بیٹا جو ہے ایف ایسی میڈیکل کر رہا ہے اور دو میرے ابنورمل بچے ہیں تمام جو خرچے ہیں نا وہ میں اسی سے نکار رہی ہوں اور اس فیلڈ میں ارننگ کے بہت اچھے چانسز ہیں مجھے بتائیں آپ پڑی لکھیں جی میں نے میں انگلیش کیا ہوا ہے میں نے اللی بی کیا ہوا ہے لیکن میں پریکسس فیلڈ میں نہیں جا سکی کیونکہ مجھے یہی حریسمنٹ کا ڈار تھا کہ میں بائی نکلوں کہ لوگ مجھے حریس کریں گے جب آپ نے کام شروع کیا یہ والا آپ کے ذہن میں کس طرح کے کھلا تھے ڈر لگتا تھا ٹرانسپورٹ مجھ سے پہلے کوئی خاتون نہیں ہے میں نے بڑے حوصلے کے ساتھ بڑی حمد کے ساتھ اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے پولیس کو فیس کیا ہے ٹرانسپورٹرز کو فیس کیا ہے ڈرائیور کلینڈرز کو فیس کیا ہے میں نے ورکشاپس کو فیس کیا ہے ہڈوں کے ان چارجوں سے میں ملی ہوں اور جیسے جیسے میں نے سروائیو کیا ہے اس فیلڈ میں لوگوں نے میری حوصلہ افضائی کیے روزانہ کی بنیاد پر مختلف مسافر جہاں وہ سفر کرتے ہیں تو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں تقریباً تین چار دن پہلے آپ لوگ یہاں سے اکاڑا جا رہے تھے رستے میں اپنے ایک میل مسافر کو بٹھایا ہے تو وہ تھوڑی سی ایسے بتمیزی کرنے ہی لگا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے دیکھر مسافر بیٹھے تھے پائنٹ چھ مردہ زراد انہوں نے اسے شٹ اپ کال دی انہوں نے کہا بکواس بند کرو تم ایک خاتون کے ساتھ بات کر رہے ہو اپنی لیمٹ پر رہ کے بات کرو اتر وائز اب یہیں پہ تمہیں اتھار کے تمہاری ٹھکائی کریں اگر آپ مصبوط شخصیت ہے تو لوگ آپ کے ساتھ آٹومیٹک آپ کو عزت دیتے ہیں آنر دیتے ہیں پاک بطن کے بابا فرید اڈے پہ میری گاڑی جا رہی ہے اور اس اڈے کے اب تمام ڈرائیور کلینڈرز اور تمام فیلڈ کے لوگ مجھے ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہن نہیں ہے یہ ہمارا بھائی ہے جو دوسری خواتین ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں ان کے شعور نہیں ہیں یا بیمار ہیں ان کا پاکر پر کیا بیغام دینا چاہی ہماری خواتین پڑی لکھی با شعور خواتین دس دس بیس بیس ہزار کے لیے دفاتر میں دکھے گاتی ہیں میری بہنوں میری ماںوں اور آپ لوگ اس فیلڈ میں آئیں یہ بہت اچھی فیلڈ ہے لوگوں کوئی ڈرانے بھی نہیں آنا جیسے دفاتر میں ہیں جیسے سکولوں میں ہیں جیسے دوسرے تمام ورکنگ ایریاز میں ویسے ہی در ہے